اگلے سال تک اپگریڈیشن ہوگا یا اس سے زیادہ سمیہ لے گا آج اسی کے اوپر بات کریں گے چلیے دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو یہ 2.5 بلین یو ایس ڈولر کا پلان تھا جس میں ہمارے میراج 2000 فائٹر جیٹ کو اپگریڈ کیا جانا تھا لیکن ابھی کی بات کریں تو آدھے میراج ہی ابھی تک اپگریڈ ہو پائے ہیں اور باقی کے بچے ہوئے ہیں ایسے میں نہیں لگتا کہ اس سال کی ڈیڈلائن تک یہ اپگریڈ ہو پائیں گے اور دوستو ہمارے پاس 51 میراج 2000 فائٹر جیٹ ہیں اور آئیڈیا یہ تھا کہ انہیں اپگریڈ کیا جائے گا تاکہ ان کی لائف بڑھ جائے انہیں بیٹر فائر پاور نئے سینسر لیٹسٹ الیکٹرونک وارفیر سسٹم سے لیس کر کے اور ان کی لائف کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا کیونکہ ہمیں انہیں 1982-1985 کے بیچ میں خریدا تھا اور یہ پلان 2011 کے اندر بنا تھا لیکن ابھی تک یہ پورا نہیں ہوا ہے اور پلان کے حساب سے ڈیسولٹ جو کی اسے بنا چکی ہے اس نے دو ائرکرافٹ کو اپنے وہاں پر اپگریڈ کرنا تھا اس کے بعد دو ائرکرافٹ کو ہندوستان ایرونوٹکس لیمیٹیڈ کی جو بینگلور فیسیلٹی ہے وہاں پر اپگریڈ کر کے دینا تھا اور باقی کے بچے ہوئے ائرکرافٹ کو حیل کے دوارہ اپگریڈ کیا جانا تھا اور دوستو یہ اپگریڈ کیول اس کا کوئی اوور ہول نہیں ہے اس میں بہت سی نئی چیزیں دی جانی تھی ایک نیا مشن کمپیوٹر جس کی ہائر میموری ہونی تھی نیا رڈار ایڈوانس نیوگیشن الیکٹرونک وارفیر سسٹم ایڈوانس کمیونکیشن آئیڈنٹیفیکیشن سسٹم اور یہ بھی مانا جا رہا تھا کہ اس کے کوکپٹ کے اندر بھی بہت زیادہ اپگریڈ ہونا تھا جس میں دو لیٹرل ڈسپلے گلاس کوکپٹ ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے بھی دیا جانا تھا یعنی دوستو یہ لگ بگ رافیل کے جیسا ہی فائٹر جیٹ ہو جانا ہے ابھی تک اگر دیکھا جائے تو آدھے ہی فائٹر جیٹ اپگریڈ ہو پائے ہیں اور باقی کے بچے ہوئے ائرکرافٹ کو اپگریڈ کرنے میں دو سے تین سال لگ جائیں گے اور دوستو پلین کے حساب سے پہلے سولہ ائرکرافٹ جس میں چار ڈسولٹ والے بھی شامل ہیں جسے انہیں اپگریڈ کرنا تھا انیشیل اپریشنل کلیرنس سٹیٹس کے ساتھ میں آنے تھے اور بچے ہوئے پینتیس ائرکرافٹ فائنل اپریشنل کلیرنس سٹیٹس کے ساتھ میں آنے تھے لیکن دوستو ڈیلے کیوں ہوئی اس کے پیچھے دو کارن ہیں ایک تو فروری 2019 کے اندر ایک اپگریڈڈ میراز کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اس کے بعد میں کوویڈ نائنٹین پینڈیمک کی وجہ سے اس کے اندر ڈیلے ہو گئی اور ایک کارن یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ انڈین ائر فورس ایفو سی لیول کے ویرینٹ کے ساتھ میں پوری طرح سے سیٹسفائی نہیں ہے اور اوور ہول انجن کی سپلائی کے اندر بھی ڈیلے ہو گئی اور کچھ ایک انیہ سسٹم کی سپلائی کے اندر بھی ڈیلے ہو گئی تھی اور جو اپگریڈڈ میراز کی پہلی فلائٹ ہوئی تھی وہ ڈسولٹ ایوییشن کے دوارہ سفلتہ پوروک 5 اکتوبر 2013 کو کی گئی تھی اور اس کے بعد میں دو سال کا ڈیولپمنٹل فیز تھا اور اس فیز کے اندر جو تھیلز کے دوارہ نیا رڈار اور الیکٹرونک وارفیر سوٹ دیا گیا ہے اور مشن کمپیوٹر دیا گیا ہے نے دیکھنا تھا ایسے میں دوستو ڈیلے جرور ہو رہی ہے لیکن یہ بات دیکھنی ہوگی کہ یہ اپگریڈ ہو چکے ہیں اور لگ بگ رافیل کے جیسے ہو چکے ہیں کیونکہ ان میں ساری چیزیں نہیں دی جا چکی ہیں تو ایسے میں اگر دو تین سال بھی لگتے ہیں تو بھی کوئی دکت والی بات نہیں ہے لیکن یہ مراز 2000 بلکل نئے فائٹر جٹ بن کے ہمارے پاس میں آئیں گے اور آدھے کے لگ بگ ڈیلیور ہو چکے ہیں دھنیواز جہن